موسیقی ہلو اسلام علیکم فریرنس تمہیں ہوں صد علیہ ورہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب جنرل صد و لوگ امین کرتا ہوں کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے کھیریت سے ہوں گے اللہ کی حفظ و حمان میں ہوں گے تو یار میں آج سوچ رہا ہوں کہ آپ کو جو ہے ایران کا ویلوگ دکھا دوں میں نے بہت دن ہوئے ہیں تقریباً تین چار منت ہوئے ہو گئے ہیں تو میں نے ایران کے لئے کوئی ویلوگ نہیں بنایا تو آج میں نے سوچا کہ میں آپ کو ایران کا ویلوگ دکھا دوں ابھی باہر کا انوارمنٹ کیا ہے کیا موسم چل رہا ہے اور انشاءاللہ ہم آج جن پر بھی جائیں گے وہ بھی وہاں پر بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں پر جن لوگ کیسے کرتے ہیں اور کیسا جن بنا ہوا ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو میری ویلوگ اچھی لگے گی اگر اچھی لگے تو لائک ایمن سبسکرائب ضرور کرنا اور بھی میں آپ کے لئے اچھی اچھی ویلوگ لے کے رہا ہوں گا تو میں آپ کو دکھا دوں یہ ہمارا جو ہے وہ روم ہے یہ ہاسٹل روم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گلام رسول کا بیڑ ہے یہ میرے فرینڈ کا بیڑ ہے تو ہاسٹل ہے اس لئے تھوڑی منیجمنٹ سفائی اگر نہیں ہے تو یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کچھ ایسا ویو آ رہا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو باہر جا کر اچھے سے ویلوگ دکھاتا ہوں اور جو باہر کا انوارمنٹ ہے سیزن ہے اور سٹی ہے ہمارے جم ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ تھا میرا روم تو چلتے ہیں تو فرینڈز میں جو ہم بلکل تیار ہو گئے ہوں ابھی ہم جا رہے ہیں جن کی طرف تو یہ ہماری ہاسٹل ہے یہ میں آپ کو یہاں سے دیکھا دوں یہ ہاسٹل کا بہر کا ویو ہے اور یہ رومز ہے یہ ہمارا روم ہے یہ ائر کلر چل رہا ہے اور یہ میرا یہ ہم بلکل تیار ہو گئے یہاں دیکھ سکتے ہیں تو میرا فرینڈ جو ہے تانش وہ ابھی آ رہا ہے تو ہم جم کی طرف جا رہے ہیں یہ ہماری ہاسٹل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا کچھن بنا ہوا ہے اور یہاں پر واش رومز ہیں یہ اور یہاں پر جو ہے وہ اسٹیڈی رومز ہیں یہ اسٹیڈی روم بنے ہوئے ہیں بچے اسٹیڈی کر رہے ہیں یہ باہر کا راستہ ہے تو میں باہر جا کے آپ کو باہر کا ویو دکھا دیتا ہوں اور یہ جو ہے یہاں سے ہاسٹل ہے تو باہر جا کر میں آپ کو باہر کا ویو دکھا دیتا ہوں تو فرینڈز یہ ہے ہمارا جو سٹی ہے ہماندان جہاں پر میں ابھی رہتا ہوں اور یہ ہے ایران کا سٹی ہے وہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ سٹریٹ جا رہی ہے جہاں سے ہم چیزیں اگرہ خریدتے ہیں اور وہ رسٹورنٹ ہے آگا جون اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایرانی لوگ اور یہاں سے ہم جائیں گے جم کی طرف تو ابھی لائٹنگ تھوڑی کم ہے اس سوچے سے میرا جو ویڈیو ہے وہ آپ کو صحیح نظر نہیں آئے گا لیکن ابھی آئے گا تو یہ ہے ہمدان بہت ہی خوبصورت سٹی ہے ایران کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹریٹ فوڈ تو یہ جو ہمدان ہے وہ بہت اولڈیس سٹی ہے اور ہماری جو یونیوریسٹی ہے وہ ہے بو علی سینہ آپ نے سنا ضرور ہوگا تو وہاں پر ہم پڑھتے ہیں اس کی برانچ ہے ہمدان میڈیکل یونیوریسٹری تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے یہ فوٹ باہت بنا ہوا ہے یہاں پر لوگ آگ کرتے ہیں لیکن وہ ہے جہاں پر گاڑیاں اگرے چلتی ہیں روڈ بنا ہوا پاکستان کی طرح نہیں ہے بندے بھی جائیں گاڑیاں جائیں تو یہ ہے اور میں آگے جا کے آپ کو اپنی جن دکھا دیتا ہوں ضرور آپ کو پسند آئے گی تو دوستو ابھی جو ہے ہم جا رہے ہیں جن کی طرف یہ ہمارا ریسٹورنٹ ہے بیک سے یہاں سے تو میں آپ کو دکھا دوں اور یہ میں آپ کو یہاں سے دکھا دوں کتنا خوبصورت بھیو ہے یہ سٹریٹ ہے اور یہ پل بنا ہوا ہے یہ ٹریفک آپ جیک کر سکتے ہیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے یہ بریج بہت اچھا لگ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ایرانی لوگ یہ بوڑے لوگ جا رہے ہیں اور ان کے جو منیجمنٹ ہے روڈس وغیرہ وہ بہت اچھے بنے ہوئے ہیں لیویل کے بنے ہوئے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو اچھا لگ رہے ہیں تو فرینڈز ابھی جو ہے میں ابھی اس مارکیپ میں گم رہا ہوں تو آپ کو میں دکھا دوں کہ بہت میک خوبصورت مارکیپ ہے اور یہاں پر جو ہے اسٹری فوڈی ہے اور بہت سارے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں چیزیں خائف رہے ہیں بہت بہت سارے اچھے لوگ ہیں تو یہاں پر یہ آگے سکتے ہیں اسٹری فوڈی ڈاڈ کا بہت لی خوبصورت ہے تو امیل کرتا ہوں کہ یہ لوگ کی ویڈیوزیں وہ آپ کو اچھے لگے گی اگر اچھے لگے بہت سارے ضرور کرنا تو یہ لوگ کی گیا تو میرا دوستر ہے دانش وہ یہاں سے شیوز کری جا ہے تو وہ نے آپ کو شیوز بھی دکھا دیتا شیوز کی شاپ پر کھڑا گیا ہے یہ شیوز کا شاپ ہے اور میرا دانش ٹرینڈ میں نہیں پھر گیا یہاں پر یہاں پر یہاں لیکن میں اعتقدر کہ کسی اور شاپ پر کلا گیا ہے یہ جن پہ گیا ہے تو کال کر کے دیکھیں تو فرینڈز یہ ہمارے شاپ پر ہیں تو بہت اچھے لوگ ہیں اور یہاں ہیں بہت اچھے لوگ ہیں یہاں سے آپ کو دیکھا دھائیں یہ بھائی جو ہے تو ہم نے ان کو انڈیا کا کہا ہے اور بمبائی کا کہا ہے یہ بہت اچھے لوگ ہیں اور یہ ان کا شاپ ہے تو انشاءاللہ ہم کبھی آئیں گے ان کا شاپ وہ وزٹ کریں گے اور ان سے کچھ چیزیں لیں گے لیکن آج تو دانش بیلڈ لے رہا ہے تو بہت ہی خوبصورت بندے ہیں اور ایرانی مجھے فرس ٹائم ایرانی مجھے لوگ ملے ہیں تو فرینڈز بھی دانش بھائی آیا ہے شوز لینے کے لیے یہ میں نے چپل لیکھی ہے اور مجھے پی کے یاد آگیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شاپ ہے تو بہت ہی شوز اچھے اچھے پڑے ہوئے ایرانی مجھے پڑے ہوئے ایرانی مجھے پڑے ہوئے لیکن یہاں پر جو ہیں وہ کافی بہت آتی ہیں یہ آپ دیکھ کر سکتے ہیں یہاں سے بھی دو فرینڈز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دانش بھائی نے شوز لے لیا ہے تو بہت پیارا لگ رہا ہے اس کا شوز سائیڈ چین کر سائیڈ دگا یہ دیکھ سکتے ہیں تو فرینڈز یہ ہے مارکٹ یہ کلوتھ ہے اگر آپ چیک کر سکتے ہیں اور یہ ایرانی لوگ بھی چیک کر سکتے ہیں تو یہ یہاں پر بازار لگتی ہے اور بڑی بازار ہے یہ حمدان کی چیک کر سکتے ہیں چیزیں اگرہ تو اس وقت جو ہے میرا ویڈیو جو ہے وہ رات ہو گئی ہے صحیح نئی نکل رکاڈ ہو رہا تو میں کوشش کر رہا ہوں اب بھی جو ہے میں جم پہ پہنچنے ہی والا ہوں تو میں آپ کو جم دکھا دیتا ہوں تو فرینڈز فائنلی جو ہے وہ میں جم پہ پہنچ گیا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایرانی جم ہے اس لئے یہ پردہ لگا ہوا ہے دانش بھائی اور ہمارا حبیقی بھائی جو ہے مولی صاحب وہ آگے سے ہی کھڑا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ کو اندر جا کے اور بھی ویڈیو دکھا دیتا ہوں تو یہ میں نے شوز یہاں پر رکھ لیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جم بہت ہی خفرت بنی ہوئی ہے اور میں آگے جا کے میں آپ کو ہر چیز دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے نسٹومنٹ ہے اور یہ میں ہوں اب بھی جم کرنے آیا ہوں تو یہ ہے تو فرینڈز میں نے جو ہے وہ ریس چینج کر لیا اپنی اور میں نے ایک دو ایکسرسائز کر بھی لیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لے کی جو مشن پڑی ہے اور وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سائی مشن پڑی ہیں اور بندے جہاں وہ ایکسرسائز کر بھی رہے ہیں یہ دانش بھائی دیکھو ڈانس کر رہا ہے ابھی تو یہ بھی ریکارڈ ہو گیا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی اچھی تو فرینڈز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور یہ ہے کچھن یہ بہت خوبصورت ہے یہاں پہ اگر آپ کچھ کھانا پینے چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے بیگ سوگرہ پڑے ہوئے ہیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں باہر کی طرف میں باہر کا بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو فرینڈز مجھے کوئی اچھا ویو نہیں ملا ابھی تک ابھی میں ہاستل پہنچنے والا ہوں تو میں نے سوچا کے بس یہاں پر میں ویلاغ کو انٹ کر دیتا ہوں انشاءاللہ یہ جو میری ویلاغ ہے وہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کم اور سبسکرائب اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا اور انشاءاللہ میں کل سے ڈیلی ویلاغ بناؤں گا تو وہ آپ دیکھتے رہیں